لوگوں کو کب تک اس طرح کی مسئبتیں جھیلنی پڑے گی بنکرس وہاں پہ نہیں بنائے گئے جو بنکرس بنے ہیں وہاں پہ جھٹنے کنے تک پانی ہے کیا کہیں سب سے پہلے تو یہ جو سارے حالات بنے ہیں اور جس میں ہمارے کچھ لوگوں کی بڑی بد نصیبی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ ان کی جان چلی گئی اور بہت سارے لوگ غائل ہو گئے ہیں ہم گورنمنٹ میڈیکل کالج میں آئے تھے اس سارا حالات کا جائزہ لینے معاینہ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تمام ڈاکٹرز کی ٹیم اور سارے لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہاں ہائی الرٹ پر ہیں اور یہاں تک ہمارے ایک پترکار بندوں نے کہا کہ آر ایس پورا کے اندر اور بشنا کے اندر ان ہاسپیٹلز کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے یہ بہت اچھا سجاو آیا ہے اور ابھی ترنت یہاں سے جانے کے بعد ہیلتھ منسٹروں کو لے کے ہیں تو میں ہم سیدھا آر ایس پورا کے اندر میں ہم جانے والے ہیں صبح ہی سارے ایریے کا ہم نے دورہ کیا میبر پارلیمنٹ صاحب کا دورہ کیا اور سرنگر سے اپر مکہ منطری جی کو بھولا کر ابھی سارے کے سارے کیمپ کر رہے ہیں وہاں آر ایس پورا کے اندر اور جتنا سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں گیا کوئی منتری وہاں پہ نہیں گیا آپ دورے پر دورے باہر پی اچھی منتری سنیے آپ کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں سنیے 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 آپ ایک منٹ پہ نہیں پاس جس دن یہ فائرنگ شروع ہوئی پی اچھی منتری شاملال جی شاملال جی پورا تین دن تک آر ایس پورا سچیدگار بشنا ارنیا میں رہے میں ان کے ساتھ خود گیا آپ کے میڈیا کے بندو وہاں تھے انہوں نے لائی پروگرام کیا ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں میں میں نے ان کو خود یہاں آکے ہاسپٹل کے اندر یہاں تو آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ ان کی پرابلن سنیے اور سنیے اور ہم جھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہیں بانگرد وہاں پہ نہیں ہے اگر وہاں پہ کمیلیٹی حال میں ان کو بسایا نہیں آ رہا ہے کمیلیٹی نہیں کمیلیٹی جو بھی ان کے اندر ان کے اندر جتنی بھی علا گلک جائیے تو صحیح آپ کیوں کشمیر کے اتنے دورے کر رہے کیا ملے گا میں کہتا ہوں ہم نے بشنا وہاں کے اندر دورے کر رہے ہیں جتنے بھی سکول سے ہائی سکول سے ہائی سکولیں بند کر دیئے گئے اور وہاں کے اندر جو پیچھے جہاں سیفر زون سے وہاں ٹیمپریری ایریجمنٹ کیے گئے ہیں اور کھانے کی ویوستہ بھوجن کی ویوستہ اور جو تین گاؤں کی آپ نے چرچا کی کی شاید پینے کے پانی کی آ ویوستہ ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا بات ہے ہم ان ستھانی لوگوں کا بھی دھنیواد کر رہی ہے ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں جیسے آپ نے جان کری دی ان تین گاؤں کی طورت یہاں سے نکلنے کے بعد ارنیا کے جو تین گاؤں کا جن کا ذکر کیا ہے آپ ٹھیک ایک گھنٹے کے اندر اندر وہاں کی ویوستہ آپ ساری دیکھیں گے اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ میرے کو فون کر کے بتائیں گے کہ جو سمسے آپ نے اجاگر کی اس کا سمادھان کیا امیدیں دیکھیں پوری پوری ہم کریں گے پورے کریں گے سب کریں گے ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلتا جو ہیلتھ منسٹر کو ایا جھ餓 ہمیں پتہ نہیں ہوں میں رات تو خود یہاں پہ تھا انجرڈ آئے ایک منطری یہاں پر نہیں تھا نہ ڈپٹی سین صاحب آئے نہ یہاں پہ ہیلتھ منسٹر صاحب آئے میں آپ سے ایک نویدن کرتا ہوں میں آپ سے ایک نویدن کرتا ہوں یہاں سے ڈپٹی چیم منسٹر صاحب بھی آگئے ہیں اور یہاں کے ہیلتھ منسٹر صاحب بھی آگئے ہیں اور آپ سے ملنے کے بعد ہم لوگ سیدھا اسی ایفیکٹیڈ ایریا میں جا رہے ہیں اور میں آپ سے بھی نویدن کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جائیں گے میں عزت کرتا ہوں آپ نے جو سارا وشے لیا ان ایفیکٹیٹ ایریاز کے لوگوں کے لیے دیا میں آپ کو بھی آپ کی بھی داد دیتا ہوں آپ کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ مل جل کر کریں گے جہاں کہیں کوئی کمی رہے گی آپ نے جہاں جہاں جان کری دی ہے اس کا ہم سمادھان کریں گے اور ہر سمادھ سا ایک آخری سوال سر ایک آخری سوال سر جو سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ بارڈر کے پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو جگہ مہیہ کروائی جائے گی یہ جگہ کب مہیہ کروائی کب ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ پلاٹ ہوں تو اچھی بات ہے اس سیکٹر کے اندر کچھ پلاٹ دیئے گئے تھے لیکن آج تک بھی لوگ جو کچھ کمپلینز کر رہے ہیں میرے نوشہرہ سندربانی کے بارڈر کے لوگ پچھلے چھے مینے کے آج بھی وہ ایفیکٹیڈ ہیں کیمپوں میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیفر ایریاز کے اندر جیسے کلونیاں بنائی جائیں اور کیونکہ جب بھی کئی بارڈر کے اوپر حالات خراب ہو سرکار نہیں جانے والی سرکار نہیں جانے والی ہے اور یہ سامس یہ سمادھان اچھے طریقے سے کریں گے اور پانچ سو فائیو ہنڈرڈ کروڑ روپی پانچ سو کروڑ میں ابھی کندر سرکار کی بات کر رہا ہوں میں موڈی سرکار کی بات کر رہا ہوں فائیو ہنڈرڈ کروڑ انہوں نے اس بارڈر ایریے کے بنکر کے لیے بنایا انڈیویزو ہر گھر کے اندر بنکر بنائیں گے تھوڑے سے حالات نہیں چاہیے نا تھوڑے حالات نہیں یہ جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے کیا ان کی ٹیم وہاں میں دورہ کرے گی نہیں فیلال فیلال جو ہے وہ جو ان کو بھی ہسپیٹل سے ان کے لوگوں کے بھی ان ڈاکٹرز کو یہاں سے شوٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ دوسرے